کورونا کال کے دوران سولہ ہیلتھ سینٹروں کے انچارجوں کا ساموٹ ٹھیک استیفہ یہ کور آپ کو حیران کر دے گی یہ معاملہ اتر پردیش سے جڑا ہوا ہے ایک طرف تو کورونا وائرس کی دوسری لہر پورے دیش میں ہاہاکار مچا رہی ہے وہیں سولہ ہیلتھ سینٹروں کے پرمکوں کے استیفے سے ہر کوئی حیران ہے اتر پردیش کے اناو جلے میں کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں کے گیارہ اور پرائیمری ہیلتھ سینٹروں کے پانچ انچارجوں نے ساموہی کا استیفے کا گیاپن اپنے سی ایم او کو بھی دیا تھا ان ڈاکٹروں کا اروپ ہے کہ پرشاسن کے سینئر ادھکاری ان کے ساتھ غلط بہبار کرتے ہیں انہیں ڈارتے ہیں یہاں تک کہ انہیں جیل بھیجنے کی دھنکی دی جاتی ہے وہ کوویڈ سنکٹ میں دن رات کام کر رہے ہیں اس کے پاپ جود انہیں پریشان کیا جا رہا ہے اتنے ڈاکٹروں کے ساموہی استیفے کی قبر سے اتر پردیش میں ہر کمپ مچ گیا تھا معاملے کو سلجھانے کے لیے اناو کے ڈسٹرک میجسٹریٹ رویندر کمار نے استیفہ سونپنے والے تمام ڈاکٹروں کی بیٹھر کو بلائی تھی حالانکہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ڈاکٹروں کو انہوں نے سمجھا دیا ہے جس پر انہوں نے اپنا استیفہ واپس لینے پر وہ راجی ہو گئے ہیں ان ڈاکٹروں کا عروب تھا ہے کہ لگا تاروے کام کر رہے ہیں اس کے پاپ جود انہیں پریشان کیا جا رہا ہے ڈاکٹروں نے جلے کے عدیقاریوں پر گھم بھی عروب لگائے تھے پریشان کرنے کی بات کہی تھی استیفہ کی پیشکش کرنے والے ڈاکٹروں میں پرویجنل میڈیکل سرپسز کے جلہ مہا سچیم اور گنج مراد آباد ہیل سینٹر کے پرمک ڈاکٹر سنجیف کمار بھی شامل تھے انہیں بتایا کہ دن بھر ویکسینیشن اور سیمپلنگ کے بعد ایس ڈی ایم صاحبہ ہمیں میٹنگ کے لیے آفیس آنے کو کہہ دیتے ہیں کوئی ڈاکٹر تیس چالیس کلومیٹر دور تنات ہے اسے بات دے ہونا پڑتا ہے کہ وہ ایس ڈی ایم کو پروف کرے کہ اس نے دن میں کام کیا ہے یا نہیں ہمیں بار بار یہ محسوس کرا جاتا ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں ہماری وجہ سے ساری دکتیں سامنے آ رہے ہیں ہمیں استیفہ دینے جیسے قدم اٹھانے کو مجبور کیا جا رہا ہے ہم پچھلے سال سے چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں اس کے بعد جود نیمت روپ سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے پرشاسنیک ادھیکاریوں دورہ جیل بھیجنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہے ہیں وہ ہمیں جھوٹا آروپ لگا کر ڈانتے ہیں کہ ہم جمعیداری سے کام نہیں کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر کچھ دن پہلے چوراسی اور اسوہا پرائمری ہیلچ سنٹروں کے پرماریوں کے ادھیکاریوں کو ہٹائے جانے سے بھی کھفا ہے ڈاکٹر سنجیب نے دعا کیا کہ ایک ہیلچ سنٹر کے انچارج کو تو کرونا پیڑت ہونے کے دورہ نہیں ٹرانسفر کر دیا گیا ان کا روپ ہے کہ فتح پرچوراسی اور اسوہا سنٹروں میں سپریڈنٹس کو اپنے بچاو کا موقع تک نہیں دیا گیا فتح پرچوراسی کے سپریڈنٹس کا ڈاکٹر پریم چند کروما سے کرونا سے سنکرمت تھے ساموہی استیفہ دینے والے ڈاکٹروں میں کل سولہ ڈاکٹر شامل ہیں اس سنبھنے جب ان ناو کے سینے بڑی کلدیگاری سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے ہران کرنے والی یہ بات ہے جب ناراج ڈاکٹروں نے سی ایم او ڈاکٹر آشو تشکمار کو اپنا استیفہ دینا چاہا تو انہوں نے اسے لینے سے منع کر دیا اس کے بعد ساموہی استیفہ ڈاکٹر دیپٹی سی ایم او ڈاکٹر تنمے کو سوپے گئے ان ناو کے سی ایم او ڈاکٹر آشو تشکمار نے بتایا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ہیل سینٹر کے ڈاکٹر جلہ پرشاستن سے ناراج تھے انہوں نے یہ بھی کہا ایسا قدم اٹھانے سے پہلے انہیں اپنی سمجھ سیا مجھے بتانی چاہیے تھی مجھے استیفہ دیے جانے سے پہلے ہی پتا چلا میں نے جلہ میجسٹیٹ سے اس کے بارے میں بات کی انہوں نے بیٹھک بلائی ہے امید ہے کہ معاملہ جلد سلج جائے گا اور یہ معاملہ سلج بھی گیا ہے سی ایم نے یہ بھی دعویٰ کہ سبھی لوگوں کے کام کی کئی طرح پر مانیٹرنگ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ برا بہت تاب ہوا ہو جن دو ڈاکٹروں کے ٹرانسفر کی بات کہی جا رہی ہے وہ نیتی کے حساب سے ہی کیا گیا تھا ان کے پرفارمنس کو دیکھ کر یہ فیصلہ ہوا تھا انہوں کے ڈی ایم نے تیرہ مئی کو ارسن تشٹ اور استیفہ سوپ چکے ڈاکٹروں سے میٹنگ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے بتایا کہ معاملہ سلجھا لیا گیا ہے اور سب ہی نے استیفے واپس لے لیا ہے ان کی جو بھی شکایتیں تھیں وہے دور کی جائیں گی ہمیں ہمارے اس طرح پر جلادکاری اس طرح سے لگاتار سمیقشا کی جا رہی ہے ہمارے جلادکاریوں کے اس طرح سے لگاتار سمیقشا کی جا رہی ہے اور اس سمیں ورطمان میں تحصیل اس طرح پر ایس ڈی ایم اور تحصیل دار اس طرح پر ہماری سمیقشا کر دی گئی ہے اب اس سمیں ہماری ٹیمیں صبح بارہ بجے فیلڈ میں روانہ ہوتی ہیں جتنے کوویٹ پوزیٹیف پیشنٹ ہیں ان کو ہوم آئیسولیٹ کرتی ہے دوا کی ٹویٹران کرتی ہے سیمپلنگ کراتی ہے اور اس کے بعد چار بجے آکے پانچ بجے آکے ایس ڈی ایم صاحب کے ہاں سے فون آ جاتا ہے کہ سمیقشا کرنی ہے کوئی ایم آئیسی تحصیل سے بیس کلومیٹر تیس کلومیٹر دور سامدہ ایک سواسکین پر تینات ہے اور اس کو بات دے ہونا پڑتا ہے کہ وہ تیس کلومیٹر ٹیم کا کام کرا کے ڈرائیو کر کے تحصیل پہ جا کے اپ جلادکاری مہودے کو اپنی سمیقشا دے اپنے کام کو پروف کرے کہ ہم نے کام کیا ہے سامنو کی استقیقہ دینے کے وجہ کیا بجے یہی ہے کہ ہمیں کام کرنے کے بعد بھی بار بار ہمیں یہ صدق کرایا جا رہا ہے کہ شاید ہم لوگ کام نہیں کر رہے اور ہمارے کام نہ کرنے کی وجہ سے کوویٹ سنکرمال جو ہے وہ نیانترال کے باہر ہو رہا ہے کس طریقی کی دکتیں آنے کام کرنے کے دکتیں یہی آ رہی ہیں کہ ہماری ٹیم میں جیسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم بار بار جا کے فیلڈ میں ایک ایک پیشنٹ کو ایلوکیٹ کر کے ہم آئیسولیٹ کر رہی ہے دوائی دے رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی پیشنٹ ایلوکیٹ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اس نے جاج کراتے سمیں اپنا ایڈریس گلت دیا ہے یا فون نمبر گلت دیا ہے اور ٹریس نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا دوش بھی ہمارے اوپر دوشار اوپر کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو ٹریس نہیں کر پا رہا ہے سنسادنوں کی کمی تھوڑی ہے لیکن اس میں ہمارے جو ہے شاشن اس طرح سے ہی دکھت ہے کیونکہ ڈرگ سپلائی کارپروشن کی طرف سے پریابت آپورتی نہیں ہو رہی ہے ہم لوگ بار بار انڈینٹ کر رہے ہیں لیکن اتنی آپورتی جتنی ملنی چاہیے ہم لوگوں کو نہیں مل رہی ہے ہم لوگوں کو نہیں مل رہی ہے ہمارے مکہ چکستہ آدھکاری اور جلازکاری اس طرح سے لگاتار ہم لوگ اتپین ناتمک شبدوں کو پریوک کیا جا رہا ہے کہ اگر کاری نہیں ہوگا تو سب کے خلاف اف آئی آر ہو جائے گی جیل کرا دیا جائے گا کارروائی کر دی جائے گی یا آپ کے پرواری رہتے ہوئے جتنے کارکال میں جو بھی ویتی علین دین ہوئے ان کی جانچ کرا دی جائے گی اس طریقے کے جو بھاشا کا پریوک کی جاتا ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے ہم لوگوں کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں